بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ کے لڑاکہ تیارے چائنہ کی سرحد کے اندر گس گئے ہیں چائنہ نے ان کو وارننگ تک دے دی ہے چائنہ نے وارننگ یہ دی کہ یہ چائنہ نیول فورس آن کارڈ ہے اب چائنہ کی سرحد میں جو داخل ہوگا اسے رستہ پوری تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ ان کو گرا دیا جائے گا یہ وارننگ چائنہ کے نیول سٹیشن سے سامنے آئی اور امریکہ کے جہازوں کو دی گئی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ لگاتار چائنہ کی سرحد کے اندر گس کر چائنہ کو اکسا رہا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک کیا جائے دوسری جانب امریکہ نے گووام ائر بیس سے اپنے بی ون ففٹی ٹو بومبر تیاروں کو چائنہ کی سرحد کے آس پاس گھشت لگانے کے لیے ایک پورا کافلہ وہاں بھیج دیا ہے اس ویڈیو میں تمام ترچیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ امریکہ اور چائنہ کی تو تو میں میں نے پوری دنیا کے لیے خطرے کی کس طرح گھنٹی بجا دی ہے تو ناظرین چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قطعے کی اہم نیوز آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں بات کرتے ہیں ناظرین کے چین امریکہ اور اس کے الائنسز کا سامنا کرنے کے لیے ساؤ چائنہ سی کے اندر بیٹھا ہوا ہے امریکہ نے اپنے جہاز تائیوان کی سرحد سمجھ کر وہاں اڑانے شروع کر دیئے اس کے برقس چائنہ نے فوری طور پر امریکہ کے جہازوں کو خدیر ڈالا امریکہ کے جہاز سمجھ رہے تھے کہ تائیوان کی جگہ ان کی اپنی جگہ ہے لیکن چائنہ کے نیول فورس نے امریکہ کے جہازوں کو نیول سٹیشن میں بیٹھ کر دھمکی دی کہ وہ یہاں سے نکل جائیں ورنہ ان کے جہازوں کو گرا دیا جائے گا انہوں نے دھمکی یہ دی کہ چائنہ نیول فورس آن کارڈ ہے آپ جن کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں اپنا رستہ فوری طور پر تبدیل کریں ورنہ آپ کے جہاز کو نیچے گرا دیا جائے گا ناظرین یہ چائنہ کی سیدھی سیدھی امریکہ کو دھمکی تھی امریکہ نے فوری طور پر اپنے گوام ائر بیس پر بومبر تیارے جو کہ یو ایس ایس ریگن کے اوپر تائنات تھے ان کو بھی اڑانا شروع کر دیا پھر اسی جگہ پر گشت بھی لگانا شروع کر دیا جہاں پر چائنہ نے امریکہ کے لڑاکہ تیاروں کو خود دیڑا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے بومبر تیارے بی ون ففٹی ٹو کا پورے کا پورا کافلہ فلپین، تائیوان اور دیگر سرحدوں پر لگاتار کافلوں کی صورت میں گشت لگاتے ہیں چائنہ بار بار ان کو وارننگ بھی دیتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کی یہ حرکت چائنہ کو اکسا رہی ہے چائنہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ ہمارے علاقوں کی طرف بڑھا تو امریکہ کا جہاز سیدھا سیدھا گرات گیا جائے گا چائنہ نے امریکہ کا جہاز جس جگہ سے جس علاقے سے کھو دیڑا ہے پچھلے ایک مہینے سے لگاتار امریکہ کے بومبر تیارے انٹرسپٹر تیارے فائٹر تیارے ایف ٹونٹی ٹو اور ایف ٹفٹین جیسے ریپٹر تیارے لگاتار وہیں گشت لگا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کا جو بومبر تیارہ بی وان فٹی ٹو ایچ ہے وہ نیوکلئر ہتھیار ساتھ اپنے لے جا سکتا ہے جب بھی اٹیک کرتا ہے بہت زیادہ انچائی پر جا کر کرتا ہے زیادہ انچائی کی وجہ سے بومبر تیارے ریڈار پر اکثر اوقات ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے لیکن چائنا کے پاس اتنی پاورفل ٹکنالوجی موجود ہے کہ امریکہ جیسے بڑے ہواری کے جہازوں کو آرام کے ساتھ ڈیٹیکٹ کرے ان کو انٹرسپٹ کرے یا تو وارننگ دے کر چھوڑ دے جس طرح انہوں نے چھوڑا یا پھر ان کو نیچے ہی گرا دیں ناظرین امریکہ کے مائک پومپیو نے اس کے برقس ایک بہت بڑا بیان دیا ہے مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ اگر اب ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی ہماری آزادی چری جائے گی ہماری نسلیں چائنا کے ہاتھوں مار کھاتی رہیں گی اس لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے چائنا کے خلاف لوگوں کو بلا کر چائنا کے خلاف ہمیں لڑنا ہوگا ورنہ ہماری نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی ناظرین امریکہ کے مائک پومپیو آئے روز چائنا کے خلاف ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس سے لوگوں میں انتشار پھیلے لوگ چائنا کے خلاف ہوں بہرحال چائنا اور امریکہ کی آئے روز تو تو میں میں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک نے تھوڑی سی بھی گربر کی تو چائنا اور امریکہ کے درمیان جنگ تیہ ہے اور یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اس تمام تر ڈیویلپمنٹ کو ناظرین آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں چائنا نے جو امریکہ کے جہاز دائیوان کی سرحد کے پاس سے خودے ڈالے ہیں ان کو اپنی ڈومین بتایا ہے تیریٹری اپنی بتایا ہے اپنی سرحد بتائی ہے کہ دوبارہ اگر وہاں جہاز آئے تو امریکہ کے جہاز گرا دیے جائیں گے اس دھمکی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ